ایک سانس کے اندر جانے اور باہر آنے اگر یہ سانسیں رک جائیں تو میں بولنا سکوں میری بھی ایک مشینری ہے میرے جسم کے اندر اس مشینری کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے اس کو برقرار رکھنے والا بھی اللہ ہے یعنی اگر رب کسی گھر کا رب ہو اب اللہ تعالیٰ کی اگزیمپل نہیں دے رہا میں مثال نہیں دے رہا انسان کی مثال دے رہا ہوں اگر انسان کسی گھر کا رب ہو تو یہ اس گھر کا مالک بھی ہے اس گھر پر اس کا پورا اختیار بھی ہے تیسرا اس گھر پر اس گھر کی پروریشنی اس گھر کو بہتر وہ بہتر کرتا جاتا ہے اس میں پینٹنگ کر رہا ہے اس میں نئے کمرے ڈال رہا ہے اس کو نئی اس کی دیواریں بنوا رہا ہے کوئی نہ کوئی چیزیں مربی منعم اس گھر کے لیے وہ مزید مزید چیزیں لیتا بھی رہتا ہے اس کو خوبصورت سے خوبصورت بھی بناتا جاتا ہے اور فائنلی والقیم اور اس گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرقی نہ ٹوچ جائے کوئی فاؤنڈیشن بھی ٹھیک رہے سیکیورٹی سسٹم بھی ہو ہر چیز جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو پلمنگ بھی ہو سب چیزیں ٹھیک ترہاں سے چل رہی ہو یہ تمام معنی ہے رب کے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں سے جو اس کا اصل نام ہے وہ اللہ ہے اور جو پہلی اس کی صفت ہے جس سے اس نے ہمیں اپنے آپ کو متعارف کرایا ہے وہ رب ہے الحمدللہ رب وہ تمہارا مالک بھی ہے اس کا اختیار تم پر کامل ہے تمہارا کوئی اختیار نہیں تمام کا تمام اختیار اس کا ہے وہ تمہیں توفے بھی دیتا ہے تمہاری اپنی تم مستحق نہیں ہو اپنے دو ہاتھوں کے مستحق نہیں ہو اپنے کپڑوں کے مستحق نہیں ہو اپنے گھر کے مستحق نہیں ہو اپنی گاڑی کے مستحق نہیں ہو اپنے گھر کے مستحق نہیں ہو اپنی زبان کے مستحق نہیں ہو اپنے آنکھوں کے مستحق نہیں ہو یہ تمام توفے تمہیں دیئے ہوئے ہیں تم پر یہ انعامات کیے گئے ہیں تمہاری جو پرورش ہے تم چھوٹے تھے بڑے ہوتے گئے اپنی ماں کے پیٹ میں جو بڑے ہوئے جب نکلے اور جب تمہاری جو ہڈیاں وہ سخت ہونی شروع ہوئیں جب تمہیں بولنا آیا جب تمہیں چلنا آیا جب تمہیں کام کرنا آیا یہ تمام اختیار تمہارے تم کو دیئے گئے ہیں اور وہ تمہیں برقرار رکھ رہا ہے والقیم والقیم وہ اگر برقرار نہ رکھے تو آج تم بالکل صحت مند کھیل کود بھی رہے ہو طاقتور بھی ہو اور ایک لمحے بعد سب گیا کچھ نہیں بچا میں کینیڈا گیا تھا اس سال رائیس کنونشن روائیونگ دی اسلامیک سپیرٹ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ویل چیر میں تھے پاکستانی صاحب تھے ویل چیر میں تھے میری عمر کے پہنتی سال ان کی عمر تھی اور ان کا جو اکثریت ہے نا جسم کا وہ کام نہیں کرتا ان کی صرف دو انگلیاں رہ گئی تھی ایک ہاتھ کی اس سے وہ کنٹرول کرتے ہیں ویل چیر کو اور ایک زبان استعمال کر سکتے ہیں سر بھی نہیں ہلا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں پچھلے سال میں ٹینس کھیلتا تھا پچھلے سال میں ٹینس کھیلتا تھا روزانہ میں سپورٹس میں تھا مجھے کوئی ایک جنیٹک ڈیزیز ہوئی ہے اس سے ہر ایک آدھ مہینے بعد ایک نائیک میرا جسم کا جو حصہ ہے وہ کام نہیں کرتا اور اب میں اس حال میں اور میں اس حال میں بہت خوش ہوں کیونکہ جتنا جتنا قریب میں اب اللہ تعالیٰ کے ہوں اتنا پہلے کبھی نہیں تھا اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ کیا تحفے تھے اب مجھے احساس ہوا ہے مجھے کس چیز کا شکر کرنا چاہیے اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اب میرے پاس یہ تحفے نہیں ہیں لیکن چونتیس سال گزر چکے ہیں جو میں نے یہ تحفے استعمال کی ہیں اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے ابھی کی شکایت کرنے کے بجائے مجھے احساس ہونے چاہیے کہ بہت عرصہ گزر گیا میں نے شکر نہیں کیا اب مجھے کم از کم شکر کرنے کا موقع تو ملا وہ یہ بات کر رہے تھے مجھ سے میں وہاں بیٹھا رو رہا تھا یہ ہے رب رب اگر ہم اللہ تعالیٰ کو واقعی رب مان دینا اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ ہمیں شکایت کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہم کسی چیز کے مستحق ہیں ہی نہیں کیونکہ وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں یہ ہمارے دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے یہ ہمارے دین کا پہلا مطالبہ ہے اور سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو رب مان لے واقعی رب مان لے اب رب کے میں نے آپ کے سامنے اجزاء رکھے تھے میں ان اجزاء کو پچھاتا ہوں کہ آپ ان کو یاد رکھیں کیا اجزاء تھے آپ مجھے یاد کرا سکتے ہیں مالک سیئے جس کا اختیار ہو ٹھیک ہے تیسری بات کیا تھی مربی پرورش کرنے والا پھر مونم کے معنی کیا ہوئے انعام کرنے والا تحفے دینے والا پانچکا کیا تھا قیئے برقرار رکھنے والا برقرار رکھنے والا جیسے آج ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں اس کی کوئی گیارنٹی نہیں کوئی زمانت نہیں کہ کل یہ چیزیں ہوں گی اس کی بھی کوئی زمانت نہیں کہ ایک گھنٹے بعد یہ چیزیں ہوں گی کوئی زمانت نہیں ہمارے پاس یہ سب برقرار کرنے والا ہمارا رب ہے اور جب یہ بات انسان کے دل میں اتر جائے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی سمجھ آئیں گے پہلے الفاظ اس آیت کہ الحمدللہ کیوں ہم کرے مہی حضرت اللہ کی اسے کیا کسی طرح اس پر کوئی جبر ہے اس پر کوئی فرض ہے اس کا ہمارا خیال رکھنا ہم پر انام کرنا ہمیں ہدایت دینا اس پر کیا واجب ہے نہیں اسے کون کوئی واجب ہے تو ہم پر ہے چیزیں اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا خیال کرنے لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے اچھا اب رب کے آخری معنی جو میں آپ کو بتاؤں عربی میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ رب اردو میں کہتے ہیں نا متضاد الفاظ opposites رب کا متضاد کیا ہے عبد رب رب کا متضاد عبد ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان میں رب سے عالی ساری made you angry اوکے رب سے عالی کوئی لفظ نہیں ہے اگر کسی انسان کو کوئی لیبل آپ نے دینا ہے تو رب سے عالی لیبل ممکن نہیں ہے عربی زبان میں اور اس کا متضاد کیا ہے یعنی عبد سے نچلا درجہ کسی کا نہیں ہے رب سے عالی کوئی نہیں اور عبد سے نچلا کوئی نہیں اللہ تعالی کے کچھ نام ہیں جن میں متضاد ہوتے ہیں اور کچھ نام ہیں جن میں متضاد نہیں ہوتے جیسے فرض کہنے حکیم اللہ تعالی کا نام ہے حکیم حکیم کے دوسری طرف کوئی نہیں ہے اس نہیں غیر حکیم نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تعلق ہوتا ہے رب کا کس کے ساتھ تعلق ہے عبد کے ساتھ استاد کا کس کے ساتھ تعلق ہے طالب کے ساتھ باپ کا کس کے تعلق ہے اولاد کے ساتھ جو عربی میں موظف کہتے ہیں جس نے کام دیا کام دینے والے امپلوئر کو کیا کہتے ہیں مزدور تو کام کرنے والا ہے جس نے رکھا ہوا ہے مزدوری کے لئے مالک باس ہاں باس اچھا لفظہ اردو کا اچھا ٹھیک ہے ایک طرف باس ہے دوسری طرف مزدور ہے ایک طرف امپلوئر ہے دوسری طرف ملازم تو سمجھ آتی ہے آجر بھی اچھا لفظہ ایک طرف آجر ہے دوسری طرف ملازم ہے لیکن باس بھی ٹھیک ہے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو آجر تو بتا نہیں ہوگا اگر مجھے نہیں پتا تو چینسز آر آپ کو بھی نہیں پتا باس امپلوئی اب میں نے کہا رب اور دوسری طرف عبد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے رب کا لفظ استعمال کیا تو لازمًا اس کی شرط نکلتی ہے کہ اگر وہ رب ہے تو اس کا عبد تو ہونا چاہیے کیونکہ عبد کے بغیر رب نہیں رب کے بغیر عبد نہیں جیسے استاد کے بغیر طالب نہیں طالب کے بغیر استاد نہیں ماں کے بغیر بیٹا نہیں بیٹے کے بغیر ماں نہیں اگر بیٹا کہو گے تو مادر نیسیسیرلی ہے نا اگر ماں کہو گے تو بیٹا بیٹی تو ہے نیسیسیرلی وہ لازم ہے یہ لفظ استعمال اس لیے کیا گیا ہے فاتحہ میں اس کے فوائد میں سے یہ ہے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کے شروع میں ہی اپنے اور ہمارے درمیان تعلق کی بنیاد رکھ دی لفظ اللہ میں تعلق نہیں ہے لفظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے بھی معنی ہے لیکن اس میں تعلق نہیں ہے تعلق کس لفظ میں ہے رب میں ہے اور فاتحہ کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان تعلق رکھنا ہے اب ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بہت سارے تعلق آتے ہیں ایک تعلق نہیں ہے وہ خالق ہے اور ہم ہم کیا ہیں مخلوق ہیں یہ بھی تعلق ہے وہ حادی ہے ہم محتدی ہیں وہ ہدایت دینے والا ہے ہم ہدایت دینے والے ہیں یہ بھی ایک تعلق ہے وہ دینے والا ہے ہم لینے والے ہیں یہ بھی ایک تعلق ہے وہ سکھانے والا ہے ہم سیکھنے والے ہیں یہ بھی ایک تعلق ہے بہت تعلقات ہیں ایک تعلق نہیں ہے بہت ہے ان سب تعلقات میں سے ایک تعلق پہلا تعلق اور وہ تعلق کہ اگر وہ ہو تو سب ٹھیک ہے اور وہ نہ ہو تو سب خراب ہیں وہ کیا تعلق ہے رب اور عبد اس کا ذکر فوراً بعد میں آئے اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا رب سے آلہ کوئی کلمہ نہیں اور رب سے نشلا کوئی کلمہ نہیں کیا انسانی تاریخ میں انسان بھی رب کبھی بنے ہیں انسانوں کے اوپر کیا انسان کبھی دوسرے انسانوں کے غلام ہوئے ہیں وہے تو ہیں تو انسانیت کو غلامی یا عبودیہ جیسے کہتے ہیں غلامی کا تجربہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلامی کا تجربہ نہ ہو تو انسان کو دوسرے انسان کی غلامی کا تجربہ انسانی تاریخ میں ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کا غلام ہو غلام ہو جیسے امریکہ کی ہسٹری میں بھی ہے ہماری امریکہ کی تاریخ میں بھی ہے باقی بہت ساری قوموں کی تاریخ میں ہے اس طرح کی غلامی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو غلام عام غلام کیا رب اس کو مارتا ہے اس کا مارتا ہے مارتا تو ہوگا کیا اس کو بڑی عیشہ میں رکھتا ہے نہیں اس کو اپنے جیسا کھلاتا ہے اپنی اولاد کی طرح اس کا خیال رکھتا ہے یعنی زیادہ تر انسانیت کی تاریخ میں اگر کوئی عبد ہو تو اس کی زندگی کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ کبھی آزاد ہو جائے کبھی آزاد ہو جائے اور اگر اس کے دل میں کہیں نفرت ہو تو کس کی ہوگی مالک کی ہوگی یعنی آخری خیال جو اس عبد کے دل میں آئے گا وہ یہ آئے گا کہ مجھے دل سے اپنے رب کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کا شکر کرنا چاہیے یہ خیال اس کے لئے تقریباً ناممکن ہے ناممکن ہے رب کے لئے کیونکہ انسانی تجربے میں جو رب ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے وہ آپ کو ونی دیتا ہے جس کے آپ مستحق ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا ذکر کرنے سے پہلے کیا آپ کس بات کا ذکر کیا الحمدللہ الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے جیسا کوئی اور رب ممکن ہی نہیں کیونکہ اور کسی رب کے لئے آپ دل سے کبھی حمد کر نہیں سکتے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اس درس کے شروع میں حمد میں نیت شامل ہے حمد آرٹیفیشل نہیں ہو سکتی مصنوعی نہیں ہو سکتی فیک نہیں ہو سکتی یہ تو ممکن ہے آپ کسی کی مصنوعی طور پر تعریف کرنے ممکن تو ہے وہ مدہ ہو جائے گی سنا ہو جائے گی ہم نہیں ہو جائے حمد کا ذکر کیا یہ سکھانے کے لئے کہ ایک طرح حالانکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے یہ ایسا رب ہے جیسا کوئی اور رب ہوئی نہیں سکتا کسی اور رب کی آپ ہم نہیں کریں گے دل سے نہیں کریں گے الحمدللہ رب پھر آخری لفظ اس بریک سے پہلے کیا لفظ ہے رب کے بعد کس چیز کا رب ہے ترجمہ میں لکھاتا ہے تمام جہانوں کا رب ہے عالمین کا ترجمہ کرتے ہیں تمام جہانوں بکل احترام تمام احترام کے باوجود میرا اس ترجمہ سے بڑا شدید اختلاف ہے انگریزی میں بھی اردو میں بھی انگریزی میں کہتے ہیں لورڈ اف دو ورل پڑھا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے اردو میں کہتے ہیں تمام جہانوں کا رب ہے تمام جہانوں کے لئے عربی کا لفظ ہے العوالم العوالم عالم کا لفظ دنیا کے لئے ہے جہان کے لئے ہے عالم کی جمع عربی میں ہے عوالم عربی میں اگر کہا ہوتا الحمدللہ رب العوالم تو میں مان لیتا کہ ترجمہ ہے تمام جہانوں کا رب میں مان لیتا مسئلہ یہ ہے کہ عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا کیا لفظ استعمال ہوا ہے عالمین عالمین کو عربی میں کہتے ہیں جمع مذکر سالم اون اور این کی جو آخیر ہوتی ہیں مشرکون مشرکین کافرون کافرین عابدون عابدین سناؤ گا ہمارے ہاں اردو میں اس کو ہم نے اون اور این کر دیا کافرون 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 ہمارے ہاں شورٹ کٹ ہے عربی سے ہی لیا ہم نے ہماری زمان میں بہت ساری چیزیں ہم نے بڑے تحمل سے عربی سے لے خراب کر کے اپنی زمان بنائی ہے الحمدللہ جب عربی کا مطالعب کا بڑھے گا تو آپ کو اس کو اور اور حساس ہوگا کیا کیا چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ which is actually وغیرہ وغیرہ اس کو ہم نے کہ دیا وغیرہ وغیرہ خیر میں کہہ رہا تھا آپ سے العالمین اس قربی میں کہتے ہیں جمع مذکر سالم اور یہ صرف عقل والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ صرف انسانوں جنوں یا فرشتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ جگوں کے لئے استعمال نہیں ہوتا یہ غیر جاندار کے لئے اور غیر آکل کے لئے استعمال نہیں ہوتا عالمین کا لفظ یہاں استعمال اس لئے ہوا ہے کہ عالمین سے مراد ہے تمام قومیں تمام لوگ تمام نسلیں جہان نہیں تمام فرشتے تمام جن تمام انسان اور انسان جہانوں میں اور انسانوں کی ہر قوم کو ایک جہان کہا جاتا ہے جیسے جو فارس کے لوگ ہیں ایران کے لوگ ہیں وہ ایک عالم ہے ہمارا انڈو پاک ایک اور عالم ہے امریکہ ایک اور عالم ہے یہاں تک کہ جو جدید زمان میں کہتے ہیں فرسٹ ورل سیکنڈ ورل تھرڈ ورل یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا جب میں بھی جب پہلے میں نیو یورک میں رہتا تھا میرا اندازہ یہ تھا کہ تمام امریکہ بلکہ نیو یورک کی طرح ہوگا بعد میں پتا چلا نیو یورک کی طرح کوئی اور جگہ نہیں ہے باقی امریکہ نورمل ہے بھی رہے نیو یورک اپنی جگہ ایک اور چیز ہے جب میں پہلی دفعہ کالیفورنیا گیا میں نے اپنی بیوی کو کال کی میں نے کہا یہ تو کوئی اور عالم ہے عالم سے مراد یہاں لوگ مختلف ہیں یہاں کی زبان مختلف ہے یہاں کا کلچر مختلف ہے تو عالمین سے مراد مختلف کلچر مختلف تہذیب مختلف قومیں مختلف نسلیں مختلف نسلیں صرف یہ نہیں کہ دیس کے حساب سے لیکن جنریشنز پچھلی نسل اس سے پچھلی نسل اس سے پچھلی نسل ان تمام کا مقصد لفظیں عالمین اچھا اگر قرآن میں کہیں جہانوں کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی مصطلح قرآن میں ہے السماوات والأرض قرآن میں جب جہانوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو اس کے لئے آسمان و زمین کا جو مصطلح ہے جو تعبیر ہے قرآن میں السماوات والأرض وہ استعمال ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا الحمدللہ رب السماوات والأرض یہ کیوں کہا الحمدللہ رب العالمین میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فاتحہ کا جو دنیادی مقصد ہے وہ ایک تعلق کو قائم کرنا ہے کس کے اور کس کے درمیان رب اور رب اور زمین کے درمیان نہیں رب اور آسمان کے درمیان نہیں رب اور جہانوں کے درمیان نہیں رب اور انسانوں کے درمیان اور انسانوں کے لئے جو صحیح لفظ ہے وہ کیا ہے عالمین السماوات والأرض سے اللہ تعالیٰ کا تعلق تو برقرار ہوتا ہے تعلق قائم ہوتا ہے لیکن کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے سماوات کے ساتھ اسمانوں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ مقصد فاتحہ کا اسمان اور زمین نہیں مقصد فاتحہ کا انسان ہے تو العالمین ہی کا لفظ ہے اور دوسرے لفظیں وہ بات نہیں بنیں گی الحمدللہ رب العالمین اور اگر آپ اس بات سے مطمئنہ ہو کہ نہیں عالمین نہیں جہانی جہانوی کا ترجمہ ہوگا لوگ نہیں ہو سکتے قومیں نہیں ہو سکتی اقوام نہیں ہو سکتی اس کے میں آپ کو قرآن میں مثال دیتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی جو تعریف ہے قرآن میں بہت سائی تعریف ہیں ایک تعریف ان کی یہ ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ عالمین کو خبردار کر دے عالمین کو خبردار کر دے اچھا اگر اس کا ترجمہ یہ کریں کہ تمام جہانوں کو خبردار کر دے تو آپ مجھے یہ بتائیں آسمان کو خبرداری کی ضرورت ہے درخت کو خبردار کرنا چاہیے پتھر کو خبردار کرنا چاہیے سمندر کو خبردار کرنا چاہیے مچھلی کو خبرداری کی ضرورت ہے کسے خبرداری کی ضرورت ہے انسانوں کو العالمین کا لفظ انسانوں کے لئے ہے اس لئے تو خبرداری کا لفظ استعمال لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا لُوت علیہ السلام بار بار اپنی قوم کی گندی حرکتوں کے بارے میں ان کی تنقید کیا کرتے تھے ان سے کہہ دیا اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نے تمہیں تمام جہانوں سے منع نہیں کیا ہوا پہلے سے غلط ترجمہ ہے بھائی ہم نے تمہیں لوگوں کے معاملوں میں گھسنے سے منع نہیں کیا ہوا العالمین کا مقصد وہاں کیا ہے لوگوں کے معاملے لوگوں کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین العالمین اب عالمین چھوڑی سی بات کر دوں پھر اس کے بعد آپ کو برنگ دیتا ہوں انشاءاللہ عالمین کا ایک اور خائدہ انسان کی تمام پاپیولیشن تمام تعداد انسان کی اس کے لئے ایک لفظ استعمال کر دیا وہ یہ ہے عالمین لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس تمام تعداد کو ہم تو مختلف طریقے سے تقسیم کرتے ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں شہروں کی شہروں میں محلوں کی شہروں سے آگے ملکوں کی ملکوں سے آگے کیا کہتے ہیں کانٹینٹ کو جا کہتے ہیں برعاظم کی برعاظموں کی ہم یہ تقسیمیں کرتے ہیں یا ہم تقسیم کرتے ہیں زبانوں کی یا نسلوں کی ہم تقسیم کرتے ہیں عدیان کی اس طرح کی تقسیمیں ہمارے ہوتی یا غprocessی تقسیم ہوتی ہے middle class low class high class اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حال عالمین کی تقسیم صرف تین کٹیگوریز ہیں تین تقسیمات ہیں عالمین تو بہت سارے ہیں لیکن اس تعلق کی نسبت یہ کہ تعلق کی بات ہو رہی ہے رب اور رب کے درمیان اس کی بنیاد پر بس تین کٹیگوریز ہیں ایک تو ہے لوگ جو صلات مستقیم پر ہیں ایک مغضوب علیہم اور ایک بالمین بس تین ہیں تمام عالمین تین میں شروع میں عالمین کا ذکر آخر میں عالمین کی تقسیم کا ذکر فاتحہ ایک مکمل کلام ہوں گیا اس طرح عالمین کا تعلق ان تین لوگ آپ پورے عالمین میں یا تو لوگ ہوں گے اس صلات المستقیم پر دوسرے ہوں گے مغضوب علیہم تیسرے ہوں گے ڈاللین چوتھا آپ کو ملے گا نہیں چوتھا انسان آپ کو ملے گا نہیں اسی میں تمام انسانیت کبر ہو گئی تو شروع میں اور مختلف قسم کی تقسیم ہوتی ہیں ایک تقسیم ہوتی ہے جیسے میں نے کہا اقتصاد کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر وطنیت کی بنیاد پر یہ تقسیم کس بنیاد پر ہے یہ تقسیم رب اور عبد کی بنیاد پر ہے کون سے میرے جو عبد ہیں وہ صلات مستقیم پر ہیں جو عبد کا تقاضہ پورا نہ کر سکے وہ یا تو مغضوب علیہم ہے یا بانلین ہے اچھا اب آپ انشاءاللہ پانچ منٹ کی بریک لے کے جتنا رونا دھونا کر سکتے ہیں کر لیں لانگ ڈسٹنس فون کال پانچ منٹ بعد انشاءاللہ میں دوبارہ در شروع کرتا ہوں عشاء کی نماز میرا خیال ہے آئین ففٹین اچھا مجھے گاتا ساڑھے دناؤ بجے لا حوضہ علیہ اچھا 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 ٹھیک ہے پھر ابھی عشاء کے بعد انشاءاللہ پھر درست کنٹینیو کرتے ہیں یا تو آج تو یار ایک ہی آیت پر بات دو آیتوں میں ختم ہوگی وہ خیر الحمدلاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ